لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ دن آگئے ہیں جن میں شب قدر تلاشت کرنے کی محنت کرنی چاہیے اور حضب استطاعت آپ اس میں عبادت کا احتمام کریں شب قدر کی فضیلت کے زمن میں ایک حدیث شریف آتی ہے جو سیہا ستہ کی پانچ کتابوں میں آتی ہے امام بخاری اس کو ایک سے زائد دفعہ نقل کرتے ہیں امام مسلم بھی اس کو ایک سے زیادہ دفعہ روایت کرتے ہیں امام نسائی بھی ایک سے زیادہ دفعہ روایت کرتے ہیں پھر امام ترمیزی بھی روایت کرتے ہیں اور امام ابی داود بھی روایت کرتے ہیں تو پانچ سہہ ستہ کی پانچ کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی خاطر عبادت میں کھڑا ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنے کا احتمام بھی کیا جاتا ہے لوگ اعتقاف بیٹھتے ہیں یا وہ جو اعتقاف نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی ایکسٹرا عبادات کرتے ہیں تو شب قدر تو تاق راتوں میں ہی ہوتی ہے اب دس کی دس راتیں جو عبادت کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک حدیث شریف ہے اسے امام بخاری امام مسلم ابن ماجہ سنن نسائی سنن ابی داود تو ان سب میں یہ حدیث آتی ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ آتا تو حضور اپنی کمر پوری طرح کس لیتے یعنی اچھی طرح تیار ہو جاتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاکتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ممالک میں ان دس کی دس راتوں کا بڑا احتمام ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں ستائیسویں کی شب ہم نے بلکل خاص کر لیا اُس دن ہم خاص احتمام کرتے ہیں باقی طاق راتوں میں اتنا نہیں کرتے لیکن کوشش ساری طاق راتوں میں کرنی چاہیے اور آخری دس دن ہر رات کریں احتمام تو بہت اچھی بات ہے تو شب قدر کو آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو کہ اکیسویں کی رات تیسویں کی پچیسویں کی ستائیسویں کی انتیسویں کی رات تو یہ راتیں طاق راتیں ہیں یعنی کہ اگلے دن آپ نے اکیسویں کا روزہ رکھنا ہے تو اسے ایک رات قبل اکیسویں کی رات ہوگی یہ حدیث بخاری شریف میں بھی کم سے کم چار دفعہ آتی ہے مسلم شریف میں بھی دو دفعہ آتی ہے پھر ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے پھر جامع ترمیزی میں بھی آتی ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے سنن ابی دعوت میں بھی آتی ہے سیحہ ستہ کی ہر کتب حدیث میں آتی ہے پھر اس کو امام احمد اور موتہ امام مالک میں امام مالک یہ سب اس کو روایت کرتے ہیں تو یہ چند اور باتیں تھیں اس زمن میں پھر انشاءاللہ اگلے درست میں کچھ اور چیزیں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا